امریکہ میں کرکٹ کی سب سے بڑی جنگ پاکستان کا ٹاؤس چیت کر بھارت کے خلاف فیلڈنگ کا فیصلہ آزم خان کی جگہ اماد وسیم پلینگ الیون کا حصہ ماضی ماضی ہے تمام توجہ آج کی مقابلے پر مرکوز ہے گپتان بابر آزم جیت کے لیے پرازم کروڑوں نظرے بائیس کھلاریوں پر لگ گئی نیو یورک میں بارش میچ تاخیر کا شکار سکرینیں لگ گئی کرسیاں سج گئے شائقین کے ٹی وی کے سامنے ڈھیرے بڑا مقابلہ انجوائے کرنے کے لیے فول تیاری بابر الیون آج مایوس نہیں کرے گی کرکٹ دیوانوں کو پک کا یقین شاہینوں کی جیت کے لیے دعائیں لکی مروت میں سیکیورٹی فورسس کی کاری بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی آئی ایس پی آر کے مطابق کیپٹن فراز الیاس اور چھے جوان شہید ہو گئے اور سڑکوں پر بے مقصد ہنگام انہی جمہوریت کو نقصان پہنچایا آئین کے تحفظ کا اصل پلیٹ فارم پارلیمنٹ ہے اسے مضبوط کرنا ہے نواز شریف کے ڈپٹی چیرمن سینٹ سے ملاقات میں گفتگو امریکہ میں کرکٹ کی سب سے بڑی جنگ پاکستان کا ٹاوز سید کر بھارت کے خلاف فیلڈنگ کا فیصلہ آزم خان کی جگہ اماد وسیم پلینگ الیون کا حصہ ماضی ماضی ہے تمام توجہ آج کی مقابلے پر مرکوز ہے کپتان بابر آزم جیت کے لیے پرازم کروڑوں نظریں بائیس کھلاریوں پر لگ گئی نیو یارک میں بارش میچ تاخیر کا شکار سکرینیں لگ گئی کلسیاں سج گئی شاہین کے ٹی وی کے سامنے دھیرے بڑا مقابلہ انجوائے کرنے کے لیے فول تیاری بابر الیون آج مایوس نہیں کرے گی کرکٹ دیوانوں کو پک کا یقین شاہینوں کی جیت کے لیے دعائیں لکی مروت میں سیکیورٹی پوسٹس کی کاری بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی آئی ایس پی آر کے مطابق کپٹن فراز الیاس اور چھے جوان شہید ہو گئے اور سڑکوں پر بے مقصد ہنگا منیجم غوریت کو نقصان پہنچایا آئین کے تحفظ کا اصل پلیٹ فارم پارلیمنٹ ہے اسے مضبوط کرنا ہے نواز شریف کے ڈپٹی چیرمن سینٹ سے ملاقات میں گفتگو امریکہ میں کرکٹ کی سب سے بڑی جنگ پاکستان کا ٹاؤس سید کر بھارت کے خلاف فیلڈنگ کا فیصلہ آزم خان کی جگہ اماد وسیم پلینگ الیون کا حصہ ماضی ماضی ہے تمام توجہ آج کے مقابلے پر مرکوز ہے گپتان بابر آزم جیت کے لیے پرازم کروڑوں نظرے بائیس کھلاڑیوں پر لگ گئی نیو یارک میں بارش میچ تاخیر کا شکار سکرینیں لگ گئی کرسیاں سج گئی شاہین کے ٹی وی کے سامنے ڈھیرے بڑا مقابلہ انجوائ کرنے کے لیے فول تیاری بابر الیون آج مایوس نہیں کرے گی کرکٹ دیوانوں کو پک کا یقین شاہینوں کی جیت کے لیے دعائیں لکی مروت میں سیکیورٹی پورس اس کی کاری بارودی سرنج سے ٹکرا گئی آئی ایس پی آر کے مطابق کیپٹن فرازل یاس اور چھے جوان شہید ہو گئے اور سڑکوں پر بے مقصد ہنگام انے جمہوریت کو نقصان پہنچایا آئین کے تحفظ کا اصل پلیٹ فارم پارلیمنٹ ہے اسے مضبوط کرنا ہے نواز شریف کے ڈپٹی چیرمن سینٹ سے ملاقات میں گفتگو امریکہ میں کرکٹ کی سب سے بڑی جنگ پاکستان کا ٹاوس چیت کر بھارت کے خلاف فیلڈنگ کا فیصلہ آزم خان کی جگہ اماد وسیم پلینگ الیون کا حصہ ماضی ماضی ہے تمام توجہ آج کی مقابلے پر مرکوز ہے گپتان بابر آزم جیت کے لیے پرازم کروڑوں نظرے بائیس کھلاریوں پر لگ گئی نیو یارک میں بارش میچ تاخیر کا شکار سکرینے لگ گئی کرسیاں سج گئی شاہین کے ٹی وی کے سامنے ڈھیرے بڑا مقابلہ انجوائ کرنے کے لیے فول تیاری بابر الیون آج مایوس نہیں کرے گی کرکٹ دیوانوں کو پک کا یقین شاہینوں کی جیت کے لیے دعائیں لکی مروت میں سیکیورٹی فورس اس کی کاری بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی آئی ایس پی آر کے مطابق کیپٹن فراز الیاس اور چھے جوان شہید ہو گئے سڑکوں پر بے مقصد ہنگام انہیں جمہوریت کو نقصان پہنچایا آئین کے تحفظ کا اصل پلیٹ فورم پارلیمنٹ ہے اسے مضبوط کرنا ہے نواز شریف کے ڈپٹی چیرمن سینٹ سے ملاقات میں گفتگو امریکہ میں کرکٹ کی سب سے بڑی جنگ پاکستان کا ٹاوس سید کر بھارت کے خلاف فیلڈنگ کا فیصلہ آزم خان کی جگہ اماد وسیم پلینگ الیون کا حصہ ماضی ماضی ہے تمام توجہ آج کے مقابلے پر مرکوز ہے کپتان بابر آزم جیت کے لیے پرازم کروڑوں نظرے بائیس کھلاریوں پر لگ گئی نیو یارک میں بارش میچ تاخیر کا شکار سکرینیں لگ گئی کلسیاں سج گئی شاہین کے ٹی وی کے سامنے دھیرے بڑا مقابلہ انجوائے کرنے کے لیے فول تیاری بابر الیون آج مایوس نہیں کرے گی کرکٹ دیوانوں کو پک کا یقین شاہینوں کی جیت کے لیے دعائیں لکی مروت میں سیکیورٹی پوسرس کی کاری بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی آئی ایس پی آر کے مطابق کپٹن فراز الیاس اور چھے جوان شہید ہو گئے اور سڑکوں پر بے مقصد ہنگام انہ جمہوریت کو نقصان پہنچایا آئین کے تحفظ کا اصل پلیٹ فارم پارلیمنٹ ہے اسے مضبوط کرنا ہے نواز شریف کے ڈپٹی چیرمن سینٹ سے ملاقات میں گفتگو امریکہ میں کرکٹ کی سب سے بڑی جنگ پاکستان کا ٹاؤس سید کر بھارت کے خلاف فیلڈنگ کا فیصلہ آزم خان کی جگہ اماد وسیم پلینگ الیون کا حصہ ماضی ماضی ہے تمام توجہ آج کے مقابلے پر مرکوز ہے گپتان بابر آزم جیت کے لیے پرازم کروڑوں نظرے بائیس کھلاڑیوں پر لگ گئی نیو یارک میں بارش میچ تاخیر کا شکار سکرینیں لگ گئی کرسیاں سج گئے شایقین کے ٹی وی کے سامنے دیرے بڑا مقابلہ انجوائی کرنے کے لیے فول تیاری بابر الیون آج مایوس نہیں کرے گی کرکٹ دیوانوں کو پک کا یقین شاہینوں کی جیت کے لیے دعائیں لکی مروت میں سیکیورٹی پورس اس کی کاری بارودی سرنج سے ٹکرا گئی آئی ایس پی آر کے مطابق کیپٹن فراز علیاس اور چھے جوان شہید ہو گئے اور سڑکوں پر بے مقصد ہنگام انے جمہوریت کو نقصان پہنچایا آئین کے تحفظ کا اصل پلیٹ فارم پارلیمنٹ ہے اسے مضبوط کرنا ہے نواز شریف کے ڈپٹی چیرمن سینٹ سے ملاقات میں گفتگو امریکہ میں کرکٹ کی سب سے بڑی جنگ پاکستان کا ٹاوس سیت کر بھارت کے خلاف فیلڈنگ کا فیصلہ آزم خان کی جگہ اماد وسیم پلینگ الیون کا حصہ ماضی ماضی ہے تمام توجہ آج کی مقابلے پر مرکوز ہے کپتان بابر آزم جیت کے لیے پرازم کروڑوں نظریں بائیس کھلاریوں پر لگ گئی نیو یارک میں بارش میچ تاخیر کا شکار سکرینیں لگ گئی کرسیاں سج گئی شاہین کے ٹی وی کے سامنے دھیرے بڑا مقابلہ انجوائے کرنے کے لیے فول تیاری بابر الیون آج مایوس نہیں کرے گی کرکٹ دیوانوں کو پک کا یقین شاہینوں کی جیت کے لیے دعائیں لکی مروت میں سیکیورٹی فوسس کی کاری بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی آئی ایس پی آر کے مطابق کیپٹن فراز الیاس اور چھے جوان شہید ہو گئے اور سڑکوں پر بے مقصد ہنگام انہ جمہوریت کو نقصان پہنچایا آئین کے تحفظ کا اصل پلیٹ فارم پارلیمنٹ ہے اسے مضبوط کرنا ہے نواز شریف کے ڈپٹی جیرمن سینٹ سے ملاقات میں گفتگو سکرینیں لگ گئی کرسیاں سج گئے شاہین کے ٹی وی کے سامنے دیرے بڑا مقابلہ انجوائے کرنے کے لیے فول تیاری بابر الیون آج مایوس نہیں کرے گی کرکٹ دیوانوں کو پک کا یقین شاہینوں کی جیت کے لیے دعائیں لکی مروت میں سیکیورٹی فوسس کی کاری بارودی سرنگ سے ٹکرا گئے آئی ایس پی آر کے مطابق کیپٹن فراز الیاس اور چھے جوان شہید ہو گئے اور سڑکوں پر بے مقصد ہنگام انہیں جمہوریت کو نقصان پہنچایا آئین کے تحفظ کا اصل پلیٹ فارم پارلیمنٹ ہے اسے مضبوط کرنا ہے نواز شریف کے ڈپٹی جیرمن سینٹ سے ملاقات میں گفتگو